اسلام علیکم ایم مارین ویلکم ٹو ایمار کے وق فیس بک این یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اپورٹن ڈیولیپنٹ بریکنگ نیوز آپ کو سے شیئر کروں گزشتہ روز سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ گزشتہ روز جو ہے بڑا ہی افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا کراچی میں کراچی جو ائرپورٹ ہے جناہ انٹرنیشن ائرپورٹ اس کے سگنل پر دھماکہ ہوا اور جو دھماکہ تھا وہ جو چینی انجنیرز تھے ان کو چینیز کو ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ویسے بھی سی پیک کے بعد سے جو چینیز ہیں ان کو بڑا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اب جو ہے وہ کراچی میں تین دو تو جو ہیں ان کی ڈیت ہو گئی ہے دو جو چینی انجنیرز تھے چینیز انجنیرز ان کی ڈیت ہو گئی ہے ایک جو ہے وہ زخمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ سترہ جو افراد ہیں دیگر ان کی زخمی ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیر کروئی جو دھماکہ تھا یہ ایک کار میں ہوا جس کی وجہ سے آئل ٹینکر بھی وہاں سگنل پہ تھا تو اس کی وجہ سے جو آئل ٹینکر میں آگ لگی ہے اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے اب اس پہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دفتر خارجہ کی بھی آگئی ہے وزیراعظم کی جانب سے بھی آگئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چینی صفاتخانہ ہے اس کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آگئی ہے ایمبیسی کی جانب سے سب سے پہلے بات کریں گے جو کام نرسند اور وزیاللہ مراد علی شاہ اور جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی وزیعظم کی جانب سے سخت الفاظ میں اس واقعی کی مضمت کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ملوث افرات ہیں ان کو ہر صورت کہتے ہیں کہ کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا کراچی میں جو دشتگردی کا واقعی جو پیش ہوا اس میں چینی جو صفاتخانہ ہے اس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جنار انٹرنیشل ائرپورٹ کے قریب چینی عملے کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے حملے میں دو چینی پاشنتے ہلاک اور ایک زخمی ہوا کچھ مقامی شیری بھی کہتے ہیں کہ متاثر ہوئے ہیں چینی صفاتخانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چینی صفاتخانہ اور کاؤنسل خانہ دشتگرد حملے کی شدید مضامت کرتے ہیں ہم نے فوری ایمرجنسی پلان نافذ کر کے پاکستان سے تحقیقات کی درخواست کی ہے یہ چینیز ایمبیسی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی دو اس ملک کے صفاتخانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان حکام سے مکمل تحقیقات اور حملہ اور کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ دوسری جانبی کہا جارہے کہ تفضل خارجہ جو ان کی جانب سے کراچی ائرپورٹ کے قریب چینی جو انجینئرز پر تیشت کر حملے کی انہوں نے سخت الفاظ میں مضامت کی ہے حملے میں دو چینی حلاق اور زخمی ہوا متاثرہ خاندانوں بشمول چینی پاشندوں پاکستانیوں کے لیے گہری تازیت اور ہمدرتی کا اظہار کرتے ہوئے زخمی چینی پاشندے کی جلد سہدیابی کے لیے دعا گو ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے کہنے تھے یہ افسوسناک عمل نہ صرف پاکستان بلکہ چین دیرینہ دوستی پر بھی حملہ ہے بزدلانہ حملے میں شامل افراد بشمول مجید برکیٹ کو انصاف کے کٹیرے میں لانے کے عظم بر قائم ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان کے کہنے کہ پاکستان کی سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے دارے ملزمان اور ان کے سلوتکاروں کو پکڑنے میں قصر نہیں چھوڑیں گے یہ ظالمانہ عمل بغیر سزا نہیں رہے گا یہ سٹیڈمنٹ دی گئی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے بڑی سٹرونگ سٹیڈمنٹ دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مجرم ہیں ان کو کٹیرے میں لانے کی بھی یقین دانی کرائی جا رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اسیو سمیٹ بھی آ رہا ہے اس سے پہلے یہ سیچویشن ہے سی پیک کو خراب کرنے کے لیے سیچویشن ہے آر ایٹی ملک میں جو ہے وہ اتنا کیوس ہے اور اتنا سب کچھ اتنی ہیپننگز ہو رہی ہیں پورے کنٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں جو اپوزیشن جماعت ہے وہ بھی آر ایٹی جس قسم کے احتجاج کر رہی ہیں جس قسم کے انگامہ آرائیاں کر رہی ہیں اور بے مقصد وہ انتشار پھلا رہی ہے تو اس صورت میں اس طرح کا واقعہ بھی پیش آ گیا تو آنے والا جو ہمارا جو سمیٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اور اتنے اپورٹنٹ میٹ جو ڈیلیکیشن آ رہے ہیں ملیشیا کے ڈیلیکیشن آیا اب ایسیو سمیٹ ہونے جارہے ہیں تو ایسی سجیشن میں اس طرح کی جو سرکمسٹانسز جو ہیں اتنی ہیپننگز ہیں وہ متاثر کر سکتی ہیں ان ساری جو سمیٹس ہیں ان کو اس طرح کی جو بھی ڈیلیکیشنز وغیرہ آ رہے ہیں خیر اس حوالے سے مزید یہ ڈیٹیلز ہیں گنڈاپور کی طرف پی رخ کریں گے ان کے بگوڑے بن کی طرف پی رخ کریں گے ضرور لیکن سب سے پہلے بات کروں گی اڈیارا جیل کے حوالے سے ایک خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جو ایسیو سمیٹ ہونے جارہے ہیں جو شنگائی تنظیم کا جو یہاں پہ اجلاس ہونے جارہا ہے اس حوالے سے جو اسلامباد میں سیکیورٹی جو ہے آرمی بھی جو ہے وہ اسلامباد میں ان کا جو ہولڈ ہے وہ سنبھالا گیا ہے یہاں پہ آرمی تینات کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ اڈیالا جیل میں بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور اٹھارہ جو اکٹوبر ہے اس تک وہاں پہ ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اٹھارہ اکٹوبر تک کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکے گا جو وہاں پہ جتنے بھی قیدی ہیں اڈیالا جیل میں بشمول عمران خان کے کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا عمران خان سے کوئی وکیل نہیں ملاقات کر سکے گا ان کا فیملی ممبر ملاقات نہیں کر سکے گا پارٹی جو رہنماں ہیں کوئی ان سے کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا اور مکمل طور پر جو پابندی ہے وہ آئیت کی گئی ہے صرف عمران خان پہ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ جتنے بھی قیدی ہیں ان سب پہ یہ پابندی آئیت کی گئی ہے اور وہی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس کے وجوہات یہی ہیں کہ جو حکومت نے یہ جو پابندی آئیت کی ہے وہ صرف اس وجہ سے کیے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ساری جو پابندی ہے وہ آئیت کی گئی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں علی امین گنڈپور کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بتاتوں کہ جو جڑوان شہروں کے لیے جو لوگ ویٹ کریں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے تمام راستے کنٹینر ہٹا کر کھول دیے گئے ہیں صرف جو میٹرو پرس سرویس ہے وہ اسلامباد میں نہیں چاہ رہی پنٹی میں چاہ رہی ہے لیکن اسلامباد میں نہیں چاہ رہی اور اس کے علاوہ جو ہے باقی تمام روٹس جو کنٹینر لگائے گئے تھے ان کو ری اوپن کر دیا گیا ہے اور جو کنٹینر سے ان کو روڈ سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید کچھ ڈیٹیلز شیئر کروں کہ اچھا یہاں پہ ریڈ زون سیرینہ جوگ ناترہ جوگ ڈی جوگ کے جتنے بھی راستے ہیں وہ بند ہیں اور جو متبادر راستہ ہے وہ مرکلہ جو روڈ ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں شیئریوں کے کہنے کے اتجاج جو ہے وہ ہر جماعت کا حق ہے لیکن انتشار کلا کما کیا جانا چاہیے شیئر کی بندش مسئلے کا حل نہیں ہے اسلامباد میں میٹرو پسر بھی جیسے کہ میں نے ڈیٹیلز شیئر کر دیئے کہ وہ نہیں چل رہی اس کے علاوہ باقی جو روڈز ہیں وہ اوپن ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ تیر روز سے اسلامباد کی دھوام شارعہ بند تھی اور دونوں جو سٹی تھے ان کے بھی کلوز کر دیا گیا تھا کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتا تھا اسلامباد میں جو مومنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو علی امین کنٹاپور ہیں وہ اپنا کافلہ لے کے اسلامباد پہنچ رہے تھے احتجاج کے لیے ڈی چوک پر اور احتجاج کے لیے وہ جیسے ہی پہنچے اور انہوں نے چینہ چوک پر جا کے خطاب کیا اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور غائب ہونے کے بعد یہ اطلاعات ملتی رہی عوام یار اڑتی رہی اس کے بعد بارش میں وہ اتنا زلیل و خوار ہوتی رہی شیلنگ کا پھر بھی مقابلہ کرتی رہی اور اپنے لیڈر کیلئے وہ جو سڑکوں پر آئے اتنا انہوں نے ٹریول کیا ہونا بھی چاہیے جن میں اکل نہ ہو ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے اور آر ای ڈی علی امین کنٹاپور اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ اس سے قبل بھی انہوں نے کہا کہ ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے لیکن وہ جب پشاور جب انہوں نے یہاں پہ سنگجانی میں خطاب کیا تو اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ان کو غائب کر دیا گیا ہے بات میں پتا چلا اتنے گھنڈوں کے بعد کہ وہ تو جا کے پشاور بیٹھے میں ہیں اور جو اتنا زیادہ شوشے چھوڑا ہوا تھا کہ ان کو غائب کیا گیا ہے تو عمران خان کی سٹیڈمنٹ بھی پر سامنے آگئی کہ ان کو آرمی نے اٹھایا اور پھر کوئی اس کو ڈینائے کر رہا کوئی کیا کر رہا خیر یہ ڈراما پی ٹی آئی میں چلتا ہی رہتا ہے یو ٹنز چلتے ہی رہتے ہیں سٹیڈمنٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد بھی جب وہ کافلہ اسلامباد کی جانب تھا اس سے پہلے بھی ایک کافلہ تھا جس میں علی امین گھنڈاپور واپس ہو کے بھاگ گئے دوبارہ سے عوام آ کے آ رہی تھی علی امین گھنڈاپور بھاگ گئے پھر علی امین گھنڈاپور کو دیکھا جس طرح سے انہوں نے اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں انہوں نے جس طرح سے ڈیسیشنز لیے ہیں جس طرح سے وہ بگوڑا بن کے بھاگے ہیں تو وہ بگوڑا یہ یقین نہیں آرہا تھے کہ ان کو جو ہے وہ آئیں گے اور اس طرح مقابلہ کریں گے اور وہ ہی ہوا جو اس کا سب کو ڈاؤٹ تھا وہ کلیر ہوا سب کو اور وہ غائب ہو گئے عوام پہنچ کی لیکن گھنڈاپور غائب ہو گئے اس کے بعد یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی پی ٹی اے کی جانب سے کہ ان کو آرہیسٹ کیا گیا ہے جبکہ ان کو آرہیسٹ نہیں کیا گیا تھا یہ سٹیٹمنٹس رپورٹ کی گئی تھی کہ کوئی ان کو آرہیسٹ نہیں کیا گیا جبکہ علی امین گھنڈاپور تیس گھنڈوں کے بعد دیکھا گیا کہ وہ پشاور اسمبلی میں پہنچے جو اجلاس ہونا تھا پانچ گھنڈے کی تاخیر سے ہوا اور ان کے ریزولوشن پاس ہونی تھی ان کو جو کہا گیا تھا کہ وہ لاپتہ ہیں لاپتہ کے حوالے سے کہ وہ نہیں میرے علی گھنڈاپور اور وہ پانچ گھنٹے کے بعد جب اجلاس سٹارٹ ہوا اور اجلاس میں جب تکاری سٹارٹ ہوئی تو دیکھا تو علی امین گھنڈاپور وہاں پہ پہ پہنچے پھر انہوں نے بعد اپنی بزدلانہ جو ان کا ایک سٹائل ہے بزدلانہ قسم کا کہ وہ بڑی بھڑکے مارتے ہیں تو انہوں نے بڑی اسمبلی میں بھڑکے مالی انہوں نے آئی جی کو بڑا ٹارکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جو انہوں نے میرا ذاتی گاڑی پہ جو انہوں نے اٹیک کیا ان کے اوپر جو چیزیں لیں وہ سب معاف ہیں لیکن جو انہوں نے آہ کے پی ہاؤس پہ حملہ کیا وہ کسی صورت آہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور آہ ساتھ ان کو دھمکی بھی دی اور کہا کہ میں تمہارا باب یہاں کھڑا ہوں اور خیر جو ان کی ایک آہ ویسے ہی آہ وہ آہ جو تقاریر ہوتی ہیں آہ بھڑکیلی قسم کی جو شیلی قسم کی جس میں کوئی لوجک نہیں ہوتی اللوجکل قسم کی وہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے بلکہ انہوں نے یہ نہیں مینشن کیا کہ ان کو اگر اریسٹ کیا گیا تو وہ کہاں پہ تھے بلکہ انہوں نے یہ کہا کیونکہ پی ٹی آئی کا جو نیریٹیو تھا وہ یہ تھا کہ آہ 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 جو گنڈاپور ہیں آہ وہ آہ ان کو آریسٹ کیا گیا ہے جبکہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چھپے ہوئے تھے آہ اور وہاں پہ سرچ آپریشن جاری تھا کی پی آئوس میں لیکن سیکیورٹی کی جانب سے اور آم فورسز کی جانب سے جو تھا وہ وہاں پہ آپریشن کیا جارہا تھا مگر وہ چھپے ہوئے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں نہیں رکھ رہے تھے یعنی آہ 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 ہائٹ ان سیک جارہا تھا وہاں پہ کی پی آئوس میں علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا تھا آہ انہوں نے جو ہے وہ بڑے ہی آہ آہ ایسے کہے ہیں کہ بڑی آہ عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس دیں ہیں اللوجکل قسم کی انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں اپنی اور کہیں انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا اور وہ کیسے پہنچے اور کیوں وہ عوام کے بیچ میں نہیں آئے عوام سے کیوں چھوٹ کے ان کو میدان میں بھاگ گئے اور عوام اب بھی یقیناں کے پی کے جو عوام میں وہ ان پر ٹرسٹ کرے گی خیر لیکن جو عمران خان ہیں وہ بھی تک چپ ہیں ان کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی یا تو ہو سکتا ہے کہ جو گنڈاپور ہیں جیسے وہ اسلامباد پہنچے ہو ان کو بلایا گیا ہو جیسے کہ ان نے کیپی ہاؤس میں جا کے حکومتی کچھ عدداروں سے کچھ ان کی ٹیم سے انہوں نے میٹنگ کرنی تھی اور کچھ نیگوشیشن ہونی تھی تو وہ نہیں ہو سکی یا ہو سکی یا فون کال پہ ہو سکی یا امران خان سے کچھ ہو سکی یہ میں اپنے ڈاؤٹس یہاں پہ آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میرے ڈاؤٹس ہیں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہو کوئی اور اس ڈیل کے تحت گنڈاپور میدان سے بھاگ گئے ہیں ویسے بھی ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی لاہور جب جلسہ تھا تو گنڈاپور کے جانب سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہوں نے جیل میں امران خان سے یہ بات کی ہے کہ ان کی جان چھڑائی جائے ان جلسے جلوسوں سے یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی اور ایک صاحب کی جانب سے تھی تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اب یہاں پہ یہ کلیر کروں کہ اب امران خان جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہیں ان کے ابھی تک کوئی س حوالے سے کہ گنڈھپور نے جو حرکت کی ہے یہ اتنی چھوٹی قسم کی جو حرکت کی ہے اتنی ڈرپوک قسم کی جو حرکت کی ہے اس پہ عمران خان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے آیا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آیا وہ اس کی شدید الفاظ میں مضمت یعنی اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کو شدید ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یا ان کو سائیڈ لینڈ کرتے ہیں اس حرکت پہ بڑی ہی کوئی غلط قسم کی حرکت تھی کہ عوام کو شیلنگ کے آگے عوام کو مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ کے ان کو لیٹ کر رہا تھا وہی میدان سے بھاگ گیا اور ہمیشہ علیہ مین کنڈپور یہی کرتے ہیں بستہ لے کے سکول جاتے ہیں اور سکول جانے پر یہ پتہ چلتے ہیں کہ وہ تو سکول کے بعد گھر واپس آئے نہیں بلکہ وہاں سے غائب ہی ہیں گئے ضرور تھے سکول پہنچے ضرور تھے لیکن اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ بچہ گیا کہاں پہ بعد میں پتہ چلتے ہیں کہ اپنے کسی دوست کے گھر چلا گیا تھا بچہ برامت ہو گیا ہے علیہ مین گنڈپور کی بھی یہی ایگزیمپل ہے وہ آتا تو ضرور ہے پہنچتا ہے کسی طریقے سے چاہے دور ہو قریب ہو لیٹ پہنچے کسی بھی طریقے سے پہنچے لیکن اس کے بعد اس جگہ سے ضرور غائب ہو جاتا ہے اور غائب ہونے کے بعد پتہ چلتے ہیں کہ وہ اپنے کسی دوست کے ہی گھر میں بیٹھا ہوا تھا خیر آج کی ویلوگ سے اتنا ہی آپ لوگ سے ملاقات ہو کہ ایک نئی ویلوگ میں ایک نئے ٹاپک ساتھ انٹل دن اللہ حافظ